شائر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی بیاسیوی برسی عقیدت اور اعترام کے ساتھ منائی جارہی ہے مصور پاکستان میں 1930 نے علیدہ وطن کا خواب دکھا شائر مشرق مفقر اسلام اور مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی برسی کرونا وائرس کے باعث سادھی کے ساتھ منائی جارہی ہے اور سماجی فاصلے کے ہدایت کے باعث عقیدت مندان اقبال اس بار ماضی کی طرح مزار اقبال پر اجتماعی حاضری نہیں دے سکے شائر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم سیالکورٹ میں حاصل کرنے کے بعد مشن ہائی سکول سے میٹرک کیا پرے کالج سیالکورٹ سے ایف اے اور گورننڈ کالج لاہور سے فلسوے میں ایم اے کیا اس کے بعد آپ آلہ تعلیم کے لیے انگلستان گئے اور قانون کی ڈگری حاصل کی بعد ازہ آپ جرمنی چلے گئے جہاں سے آپ نے فلسوے میں پی ایش ڈی کی دگری حاصل کی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا شمار برسگیر کی ان جلیل القدر ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے خطے کے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کے لیے جدہ گانا قومیت کا احساس اجاگر کیا آپ آزادی وطن کے اندار تھے اور قیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے انہوں نے اپنی شائری سے برسگیر کی مسلم قوم میں بیداری کی نئی روح پھونکتی اور 1930 میں علیدہ وطن کا خواب دیکھا جسے 1947 میں تعبیر ملی علامہ اقبال اپنے خواب کو حقیقت بنتا نہ دیکھ سکی اور قیام پاکستان سے 9 سال قبل 21 اپریل 1938 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی جست خاگی کو لہور میں بادشاہی مسجد کے سامنے سپرد خاگ کیا گیا تبکہ ان کی نماز جنازہ میں ستر ہزار افراد نے شرکت کی علامہ اقبال نے بانگے درہ، ضرب کلیم اور بال جبریل جیسی کتابیں لکھی اس کے علاوہ سات فارسی شائری کے مجموعے اور انگریزی میں لکھی آپ کی کتابیں دنیا بھر میں علم کے پیاسوں کی تسکین کا باعث ہیں موسیقی